اسلام علیکم کلاس حدیث نمبر تیز سے ہم آج سٹارٹ کریں گے حدیث نمبر 22 مجھ کمپلیٹ ہو گئی تھی لاس لیکچر میں تو حدیث نمبر تیز دیکھ لیں حدیث نمبر تیز کا جو عنوان ہے وہ ہے کلمہ تیبہ اور اس کی اہمیت اور اس کی طاقت تمام بچے اسلامیات کی بک آپ اوپن کر لیں پیج نمبر 183, 182 پہ ہے حدیث نمبر 23 حدیث نمبر 23 کا مطم دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 23 حدیث بیان کی جاری ہے وہ آپ رسول السلام کے چچہ ہیں تو حضرت ابن عباس تی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچہ سے فرمایا فرماتے ہوئے کہا کہ یا امی اے میرے چچہ انی اریدہم علا قلیمت واحدتن میں انی کا مطلب ہے بے شک میں اریدہم آپ سے مطالبہ کرتا ہوں علا قلیمت واحدتن صرف ایک کلمے کا قلیمت واحدتن محض ایک کلمے کا تَدِينُ لَهُمْ بِحَلْ عَرَبْ وَتُعَدِّي إِلَيْهِمْ بِحَلْاجَمْ عَلْجِزِيَا تَدِينُ لَهُمْ بِحَلْ عَرَبْ کا مطلب ہے کہ عرب آپ کے تابع ہو جائیں گے اگر آپ وہ کلمہ پورا کر لیں اس کلمے پر عمل پیرا ہو جائیں اس کلمے کو قبول کر لیں تو تَدِينُ لَهُمْ بِحَلْ عَرَبْ کے اس کلمے کی وجہ سے عرب جو ہے اہلِ عرب جتنا بھی ہے یہ آپ کا تابع ہو جائے گا اور تُعَدِّي إِلَيْهِمْ اور آپ کو ادا کریں گے بحل عجم عجم کے لوگ یعنی جتنے بھی عرب کی علاوہ کی جتنی پوری دنیا ہے ان کو وہ اس وقت عجم کہا کرتے تھے تو جتنے بھی عجمی لوگ ہیں وہ آپ کو ادا کیا کریں گے جزیہ جزیہ یہ ٹیکس جسا ہم کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا میں آپ سے ایک ایسے کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو اس کی نتیجے میں جو اہلِ عرب ہیں وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور اہلِ عجم جو ہیں وہ آپ کو جزیہ عطا کریں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے آپ قبول کر لوگے تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے تابع ہو جائے گی چاہے وہ عجم کے ہوں یا عرب کے ہوں بس یہ بات سن کر جو وہاں پہ اہلِ مجلس تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یا دیگر جو بھی وہاں پہ موجود ہوں گے تو وہ یہ سن کے چونک اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو سنن کے وہ چونک اٹھے فقالا انہوں نے کہا فقال القوم تو اس قوم نے یعنی جہاں جتنے بھی وہ مخاطبین یا جو اہلِ مجلس تھے انہوں نے کہا قلیمتن واحدتن کہ صرف ایک کلمہ نام تمہارے عرب والوں کے ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے ہیں یا کسی بات کی اہمیت کے بارے میں یعنی کہ احساس دلاتے ہیں تو وہ اسی طرح کہ وہ قسم اغیرہ اٹھا کے اس کی اہمیت بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا صرف ایک کلمہ کی بات ہے تمہارے باپ داداؤں کی قسم ہم تو دس ماننے کو تیار ہیں عشرن عشر دس کو کہتے ہیں تو ہم تو ایسے دس کلمہ ماننے کو تیار ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے کلمہ جسے ماننے سے یعنی کہ اہلِ عرب جو ہیں وہ ہمارے تابع ہو جائیں گے اور اہلِ عجم جو ہیں وہ ہمیں جزیہ دیں گے اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بھتیجے اے بھتیجے اے بھتیجے وہ کون سا کلمہ ہے اے بھتیجے وہ کون سا کلمہ ہے کہ آپ سلواتُ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا کوئی ابعادت کے لائق نہیں تو بنیادی طور پر اس حدیث باقے اندر آپ سلواتُ وسلم کی طرف سے کلمہ طیبہ کی اہمیت کو بتلائے گیا ہے آپ سلواتُ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تھی مکی دور میں تو اس وقت آپ سلواتُ وسلم صرف کلمہ طیبہ کی دعوت دیا گرتے تھے تو اس کلمہ کی طاقت کے بارے میں آپ سلواتُ وسلم نے ایک مرتبہ جتنے بھی اہلی مگہ تھے جو ان کے سردار آنے قریش تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر رشتہ دار تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب کیا اس خطاب گندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو قبول کر لو اس کے نتیجے میں جو اہلی عرب ہیں وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے اور جو عجم کی قوتیں ہیں جتنی بھی رومی اور فارسی قوتیں ہیں وہ تمہیں جزیہ دیں گے یعنی اس کے نتیجے وہ بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ صرف ایک کلمہ کی بات کرتے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو آپ چاہے ہمیں دس کلمہ دے ہم اسے قبول کریں گے تو کون سا کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنبی پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے اب لا الہ الا اللہ کی نتیجے میں جتنے بھی دنیاوی قوتیں ہوں گے آپ کے سامنے آپ کے تابعے فرما ہو جائیں گے اب یہاں بھی اس حدیث کے اندر کلمہ طیبہ کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی طاقت کے بارے ہم بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی جماعت جو کلمہ طیبہ کی دعوے دار ہے کلمہ طیبہ پر عمل پیرہ ہے تو اس کلمہ کے نتیجے میں وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گی اس کے نتیجے میں جب وہ کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گی اور ان تمام انسانیت کو برابر سمجھے گی تمام مظلوم لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرے گی ان کے حقوق کے لئے جدو جہود کرے گی تو اس کے نتیجے میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کے سامنے ایک دن کیا ہوں گی وہ اس کی تابعہ فرما ہو جائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی انہوں نے روم کو اور فارس سے جو اس وقت کی بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں ان دونوں کو اپنے زیر کر لیا تھا تو یہ قلمہ تعیب کی طاقت اور اس کی احمیت کے بارے میں اس حدیث مبارکہ کے اندر بتلائے گیا حدیث کے ایک بڑی ترجمہ دیکھ لیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا میں لوگوں سے یا آپ سب سے صرف ایک کلمہ کی کلمہ واحدتن صرف ایک کلمہ کی اریدوہ مطالبہ کرتا ہوں صرف ایک کلمہ کا آپ لوگوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں عرب جو ہے وہ اور جو اجان ہیں وہ آپ کو جزیاں دیں گے تو وہاں پر موجود سارے لوگ جتنے بھی کوم وہاں پر جمع تھی ان سب نے یہی کہا کہ آپ صرف ایک کلمہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے عباو اجداد کی قسم اگر آپ ہمیں دس کلمہ بھی کہیں گے تب بھی ہم ان کو قبول کر لیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حضرت ابو طالب تھے اس وقت وہاں موجود تھے انہیں فرمایا کہ وہ کونسا کلمہ ہے ابتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہ وہ کلمہ تیبہ یعنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائے وہ یہ کلمہ ہے حدیث نمبر چوبیس دیکھیں حدیث نمبر چوبیس جو ہے وہ بھی خدا وحد کی عبادت کی طرف ہے دعوت دینے کی طرف ہے وہ توحید کی طرف دعوت دینے کی حوالے سے ہے اس حدیث کا جو متن ہے وہ دیکھیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ الہ اہل نجران کتابا و فیہی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران نجران جو ہیں یہ عرب کے جو اس وقت کا جو عرب تھا وہ جو جمن کا علاقہ تھا اس کے قریب کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا نجران جو ایک ازاد علاقہ ہوا کرتا تھا اب تو یہ سعودی عرب کے زہر علاقے کے اندر شمار ہوتا ہے تو اس وقت جو نجران جو تھا وہ ایک ازاد علاقہ تھا مکہ اور مدینہ کے علاوہ حجاز کے علاوہ جتنا علاقہ تھا اس کے اندر عرب کے اندر وہ نجران بھی شامل تھا یمن کے قریب کا علاقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کی طرف نجران کے جو سرداران تھے جو ان کے بڑے لوگ تھے ان کی طرف ایک خط لکھا وفی ہی اور اس خط کے اندر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اما بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام کے بعد فَإِنِّي أَدْوُكُمْ إِلَىٰ عبادتِ اللَّهِ مِنِ عبادتِ اللَّهِ کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں مِنِ عبادتِ اللَّهِ لوگوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یعنی تم کلمہ تعیبہ پڑھ کے اللہ کی بندگی میں آجاؤ تم دنیا کی جتنی بھی طاقتوں کی بندگی کرتے ہو اس سے تم نکل آجائے تو فَإِنِّي أَدْوُكُمْ إِلَىٰ عبادتِ اللَّهِ مِنِ عبادتِ اللَّهِ میں تم کو انسانوں کی عبادت کی بجائے بندوں کی عبادت کی بجائے کس کی طرف عبادت کی دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف تو میں تمہیں انسانوں کی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی طرف بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں وَادُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَتِ اللَّهِ اور میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ بندوں کی سرپلستی سے نکل کر اللہ کی سرپلستی میں آ جاؤ سرپلستی میں آنے کے مطلب یہ ہے کہ اپنا جو جتنی بھی امیدیں ہیں جتنی بھی مدد مانگنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے نہ کہ دنیا کی طاقتوں سے یا بندوں سے تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ نجران کو قلیمت و حید کی طرف دعوت دی ہے تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اہلِ نجران کو ایک خط لکھا کہ اس کے خط کے اندر تھا کہ فَإِنِّدْهُكُمْ إِلَىٰ عبادتِ اللَّهِ مِنْ عبادتِ الْعبادتِ کہ میں تمہیں بندوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کے اندر آنے کی دعوت دیتا ہوں وَإِلَىٰ عبادتِ اللَّهِ مِنْ عبادتِ اللَّهِ مِنْ عبادتِ اور میں تمہیں اس پاتھ کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی سرپرستی سے نکل کر اللہ کی سرپرستی میں آجا یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست بنا لو اسی کی احکامات کی اتباع کرو جتنی بھی دنیاوی طاقتیں ہیں یا بندیں ہیں ان کی طاقتوں سے نکل کر شخصیت پرستی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آجا تو یہ دو حدیثیں ہیں جس کے اندر آپ شاتو اسلام نے کلمہ تعیبہ کی دعوت دیا ان دون حدیثوں کے اندر کلمہ تعیبہ کی اہمیت اور اسی فضیلت کی طرف بتایا گیا ہے کہ جب انسان کلمہ تعیبہ پڑھتا ہے کلمہ تعیبہ کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی جتنی بھی شخصیتیں ہیں یا جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ ان سے مروب نہیں ہوتا ان کے تابع نہیں آتا بلکہ وہ محض اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر شکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے اپنا وہ مولا اور اپنا سر پر سمجھتا ہے اہلِ نجران جو ہے بنیادی طور پر یہ عیسائی لوگ تھے ان کے ہاں عیسائیت کے جو تصور ہے اس کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسانی سے بڑھ کر ایک درجہ دیتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس لیے اہلِ نجران کو فرمایا گیا کہ تم جو بندوں کی عبادت ہے زہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ان کی عبادت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طرف آجاؤ حدیث نمبر جو پچیس ہے اس کے اندر غیر ملکی زبانیں جتنی بھی ہیں ان کے سیکھنے کی اہمیت اور ان کے سیکھنے کے حوالے سے حوصلہ حفظائی کی بات کی گئی ہے یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب دیکھیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ قال انہوں نے کہا کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ ان اتعلم السوریانیہ کہ میں سوریانی زبان جو اس وقت جو یہود کی زبان ہوا کرتی تھی یہود جو ہے وہ خطو کتابت یا دیگر ان کی جو جتنے بھی مذہبی جو صحیح تھے جو مذہبی کتب تھی وہ سوریانی زبان میں لکھی ہوئی ہوتی تھی اور ان کے آپس کے اندر جو علماء ان کے جو زبان استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی سوریانی زبان تھی تو امرانی تو مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اتعلم سوریانیہ کہ میں سوریانی زبان جو ہے وہ جو غیر عربی زبان ہے اس کو سیکھوں اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں امرانی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان اتعلم کتاب یہود کہ میں یہود کا خطو کتابت سیکھوں تو سوریانی زبان جو ہے وہ بھی سیکھوں مجھے لکھنے کا طریقہ کار ہے جو کتابت ہے وہ لکھنا سکھوں وَقَالَ اِمِّي مَا آمَنَ يَهُودْ عَلَىٰ كِتَابٍ اور آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہود کی کسی تحریر پر بھروسہ نہیں ہے مَا آمَنَ مُجھے اعتماد نہیں ہے یہود عَلَىٰ كِتَابٍ یہود کی کسی بھی تحریر پر زیادہ بن ثابت فرماتے ہیں فَمَا مَلْرَ بِي مِسْفُ شَهَرٍ کہ مجھے آدھا مہینہ لگا تھا حتیٰ تعلام تو یہاں تھا کہ میں نے ان کا رسم و خطروں کی زبان سیکھ لی یعنی آدھے مہینے کے اندر میں نے ان کی خطو کتابت سیکھ لی تھی زیادہ بن ثابت مدینہ میں زیادہ رہی ہیں تو زہرہ اس وقت مدینہ کے اندر یہود عباد ہوا کرتے تو زہرہ نے ان کو کچھ نہ کچھ پہلے بھی سیکھا وہ ہوگا یہود وہاں رہنے کی وجہ سے تو اس لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر حکم فرمایا تو انہوں نے محض فندرہ سے بیس دن کے اندر ہی ان کا خطو کتابت سیکھ لیا فَقَانَ اِذَا كَتَبَ إِلَا يَهُودِ كَتَبْتُ جب حضرت زیادہ بن ثابت نے ان کا خطو کتابت سیکھ لیا ان کے زبان جہاں وہ سیکھ لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا كَتَبَ إِلَا يَهُودِ جب بھی یہود کی طرف کچھ لکھنا ہوتا جب بھی یہود کو کچھ لکھواتے تھے تو قطب تو میں اسے لکھا کرتا تھا حضرت زیادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی طرف کوئی خط لکھا کرتا تھا ظہر ہے اس وقت یہودوں اور مسلمانوں کے آپس میں محایدے ہو چکے تھے میساہ کے مدینہ کے اندر مسلمان اور یہود قبیل کے آپس میں محایدے ہو چکے تھے تو ظہر ہے محایدوں کے بعد خط و کتابات کو جو سلسلہ ہے وہ بھی آپس میں جاری تھا اسی وجہ سے ان کے طرف سے جو خط لکھا جاتا ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے خط ان کے لئے لکھا جاتا تھا تو اس کو لکھوانے اور پڑھانے کا کام جو ہے وہ حضرت زیادہ میں ثابت کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اذا کتبہ الیہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو کچھ لکھ کے بھیجا کرتے تھے تو کتب تو تو میں وہ جو لکھائی ہے اس کو میں لکھا کرتا تھا اذا کتب وہ الیہی اور جب یہود کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کچھ لکھا ہوا آتا تو فقرات اللہ کتاب ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پڑھ کر سنائے کرتا تھا اس کا ترجمہ اس حدیث کا ایک بار پھر دیکھ لیجی حدیث نمبر پچیس ہے اس کا ترجمہ دیکھیں حضرت زیادہ میں ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں سریانی زبان چاہے وہ سیکھوں اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں یہودوں کی جو کتابت ہے وہ سیکھوں یعنی یہودوں کا جو رسم الخط ہے یہودیوں کا یا جس زبان کے اندر وہ لکھتے ہیں وہ سیکھوں وَقَالَ إِنِّ مَا آمَنَا يَهُودَ عَلَىٰ كِتَابٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہود کے جو کتابت ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس وقت کے دور کے اندر بہت کم لوگ تھے جو عربی زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جو دوسری زبانیں ان کو پڑھنے والے ایک یا دو یا چار تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہود کے کتابت پر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ نے کیا لکھا ہو وہ اس کے اندر تو اس لیے صحابہ میں سے حضرت زید بن صحابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ وہ یہودیوں کی جو خطو کتابت ہے کہ ان کی جو زبانیں وہ سیکھیں تاکہ ان کے ساتھ جو سلسلہ خطو کتابت ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں لکھنے پڑھنے کی وہ تاکہ اعتماد میں رہیں تو حضرت زید بن صحابت فرماتے ہیں کہ مجھے محض آدھا مہینہ لگا حتی تعلمت یہاں تھا کہ میں نے وہ زبان یا جو خطو کتابت کا جو طریقہ گار تھا وہ سیکھ لیا چنانچہ جب آپ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف یا یہود قبائل کی طرف کچھ لکھنا ہوتا تھا کچھ حکم لکھ کے افصال فرمانا ہوتا تھا تو اب میں وہ لکھا کرتا تھا اور جب یہود کی طرف سے جوابی خطا آتا تھا یا ویسے ہی کسی حوالے سے کی بات سید کے لئے بھی خطا آیا کرتا تھا تو اس کو میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا اس حدیث میں بنیادی طور پر ایک تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن صابت رضی اللہ علیہ وسلم کو سریعانی زبان یا جو غیر عربی زبان ہے وہ سیکھنے کا حکم فرمایا یہودیوں کی زبان نے اس کو سیکھنا اور اس کے اوپر اس کے جو خطو کتابات اس کے اوپر عبور حاصل کرنے کا حکم فرمایا اور دوسری طرف ہمیں اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو زبان جس زبان کو بین الاقوامی زبان ہونے کی ہے کہ کیا کہتے ہیں حیثیت حاصل ہے ایسے انگلیش زبان ہے خاص طور پر تو مسلمانوں وہ چاہیے کہ وہ اس کو لازمان سیکھیں اس کا جو نہ صرف یہ کہ اس کو صرف سیکھیں بلکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کتاب انگلیش زبان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے کس طرح سے بولا جاتا ہے یعنی جو بنیادی طور پر انگلیش زبان کے اوپر ان کی قریب ہونی چاہیے اس کے نتیجے محض یہ نہیں نکلے گا کہ ہمیں ان کی زبان نہ آئے گی بلکہ اس کے نتیجے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک بین الاقوامی زبان بھی آئے گی اسی طرح ہم بین الاقوامی طور پر کسی کی ساتھ بادشید بھی کر سکتے ہوں گے تو اس کا دنیاوی طور پر بھی اور محضبی طور پر دون ہوالوں سے بہت فائد ہے اس لیے اس حدیث پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عربی زبان جو عربی نہیں تھی عربی کے علاوہ والی زبان تھی اور دوسری یہ ہے کہ وہ غیر مذہبی لوگوں کے زبان تھی اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ دشمن ہوا کر رہتے ہیں ان کی زبان تھی تو زبان غیر ملکی زبان حاصل کرنے کی ترقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھی دوسرا یہ بھی بتایا کہ زبان کی وجہ سے اسے سے نفرت نہیں ہونے چاہیے کہ اگر کوئی کوئی ملک جو ہے یا کوئی لوگ یا قوم جو ہے وہ ایسے زبان بورتے ہیں جو مسلمانوں کے زبان کے علاوہ ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے صرف اسی وجہ سے ان کی زبان سے نفرت کی جائے بلکہ یہ ہے کہ ان کی زبان اگر وہ بین القوامی ایسے ترکھتی ہے تو اسے سیکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو بکو پر گریفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے شکریہ یہ آج کے تین ہمارے پاس حدیث تھی دو حدیث کے اندر ہم نے کلمہ طیبہ اور اس کے احمد کے بارے میں پڑھا اور تیسری حدیث کے اندر ہم نے غیر ملک جو زبان سیکھنے کی حوالے سے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غیر ملک جو زبان سیکھنے کی ترغیب دی اور اس کی حوصلہ وزائی بھی کی شکریہ اگر کوئی سوال ہو ترجمہ کی حوالے سے تو میسیج پہ پوچھ لیجئے گا وٹس اپ گروپ کے اندر ترجمہ کی حوالے سے پڑھا 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 سیکھنے کی حوالے سے پڑھا موسیقی موسیقی